بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن بھائیو امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاکہ آپ کو صحیح اور سلامتی عطا کریں اگر آپ استخارہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں جادو سفری علم نظر پرد کی بندیش کو ختم کروانا چاہتے ہیں تو مدرسہ فاطمت الزہرہ سے استخارہ کروانا کے اپنے لئے جو بھی اچھا عمل ہے بھی کریں اور مدد حاصل بھی کر سکتے ہیں پیارے بہن بھائیو بہت سے پریشان ہار لوگ بہت تکلیف میں ہیں کاروباری حالات کاروباری بندیش جادو سفریل یہ سب کی وجہ سے بہت مشکل ہو گئی کہ زندگی گزارنا جن کے پاس پیسے ہیں جن کے پاس دولت ہے ان کے لئے تو آسانیے ہیں لیکن وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو نہیں دیتے اور جن کے پاس ہے نہیں تو وہ تڑکتے رہتے ہیں اس آس میں کہ ابھی سب کچھ ٹھیک ہو جائے آج ان پیارے بہن بھائیوں کے لئے جو اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے وہ چاہتے ہیں کہ بے حساب اور رزق اللہ پاکوں نے عطا فرمائے تو یہ عمل ان کے لئے ہے صرف دو منٹ کا یہ عمل ہے چھوٹا سا نقش ہے حروف مقتیات ان کو لوگ قرآنی بھی کہا جاتا ہے اور ہم بچوں کو جب مدرسے میں پڑھاتے ہیں قرآنی پاک یا تعلیم دی جاتی ہے تو تب ان کے بارے میں سمجھایا جاتا ہے تب انہیں حروف مقتیات کے بارے میں سمجھایا جاتا ہے اس کا مطلب ہے علم جو ہے اللہ کے پاس ہے قرآنی پاک میں کہیں پر بھی یہ حروف ہوں گے جیسے تو یہ سب اس کا جو رات ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک کے درمیان ہے تو یہ آپ نے نقش اپنی بازو پر باننا ہے اور تین دن کے لئے باننا ہے اور کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے اور سامنے اپنے تھوڑے سے چاول ایک مٹھی چاول بے شک رکھیں اور چاول ضرور رکھیں اور اس کے پر پڑھ کر آپ نے یہ دم کرنا ہے نقش کو تین دن اپنی بازو پر بندہ رکھیں عمل ایک ہی لمحے کا ہے ایک ہی وقت کا ہے ایک ہی دن کا ہے لیکن نقش تین دن آپ آلیں گے نقش سکرین پر دیا گیا ہے اس کو سفید کاغذ پر آپ دیکھ لیں پھر آپ نے جب آپ نے پہلا کلمہ آپ نے پڑھ لیا کم از کم اس کی کانٹیٹی تین سو چار سو اس سے کم نہ ہو سات سو چھاسی اس سے زیادہ نہ ہو تو اتنا ہی پڑھ لیں تو بڑھ بات ہے تو پڑھنے کے بعد آپ نے جو بھی آپ کے دل کی حاجت ہے جو نیت پر نیت پر نیت پر محرات ہوتی ہے نام حمال وہ بھی نیات ہے تو آپ ضرور اس کو عمل کو کریں انشاءاللہ سب سے پہلا اس کا کام یہ ہے کہ اس حصیقے سے آپ کی گھر میں جتنی بھی بندش لگی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اور چاولوں پر دم کر کے ان چاولوں کو پکا کر لوگوں میں تقسیم کر دیں آپ یقین مانے کے کبھیلیس کا کمی نہیں ہوگا پھر ان چاولوں کو حشرات کو ڈال دیں تو جو آپ کی دل کی مرات بڑی سے بڑی حاجت ہے وہ بری ہو جائے گی ان چاولوں کو آپ نے اگر جیسے چڑیا ہے جیسے پریندے ہیں ان کو ڈال دیں تو یقین مانے کہ جو آپ کا بڑا مقصد ہے جیسے گھر پیسہ دولت عزت ربط با مرتبہ وہ آپ کو اسی لمحے مل جائے گا اور دعا قبول ہو گئی جب یہ چاول سنجھے ختم ہو گئے آپ کی دعا قبول ہو گئی اور جس مقصد کے لئے آپ نے یعنی کیا الحمدللہ وہ بھی قبول ہو گئی ایک دفعہ یہ خاص عمل ضرور کریں انشاءاللہ تعالی تمہاراں کسی اور انہاں کی ضرورت نہیں پڑھیں گی اور جادو اور صرفی علم کی کارٹ کے لئے اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ نقش کو بھی تین دن اپنی بازو پر باندیں اور کلمہ طیبہ کا ایک گلاس پانی میں ویرت کریں اور اپنے گھر میں چھڑکاؤ کریں اور چھڑکاؤ کرنے کے بعد رات کو کریں عشاء کی نماز کے بعد چہرہ بھی جس نے جادو کیا ہوگا نظر آئے گا جس نے آپ کو تنگ کیا ہوگا وہ بھی نظر آئے گا اور آپ کو واضح پتہ لگ جائے گا کہ کس نے جادو کیا جس نے بندش لگائی کون ہے آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ اگر آپ کو پہلے دن نظر چہرہ نہ آئے دوسرے دن کریں پر عشاء کی نماز کے بعد اس کا چھڑکاؤ کریں اور پھر سوچ رہیں گھر میں جتنی بھی بلدیات ہے وہ خود بخود آپ کے گھر میں چیختی چلاتی ہوئی نکل جائے گی نظر بد لگی ہے تو وہ بھی الحمدللہ جو اسی ہے وہ کٹ جائے گی اور جو بہن بھائی کاروباری مسائل میں پریشان ہوتے ہیں جنہوں بھی باہر نوکلیں کرنی ہوتے ہیں پہلے یہ عمل کریں اللہ کو یاد کریں پھر اپنے گھر سے باہر قدم رکھیں ہر قدم الحمدللہ کامیاب ہی کامیاب ہے انشاءاللہ استخارہ ضرور کروایا کریں اللہ کی رضا ضرور جانے وہ بہن بھائی تو لازم استخارہ کروائیں جو باہر ملک جانا چاہتے ہیں یا پھر اپنا نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا پھر اپنا نیا کام یا جوب پہ جانا چاہتے ہیں وہ ضرور آپ جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بہن آپ کے ساتھ ہے اور ضرور آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا جزاق اللہ خیرہ استخارہ کے لئے آپ کا نام آپ کی باتا کا نام اور مجھودہ شہر کی ضرورت ہوتی ہے اور مسئلہ بیان کر کے آپ اپنا استخارہ بھی کروا سکتے ہیں شادی بیا کسی بھی قسم کا استخارہ آپ کروا سکتے ہیں